کانگریس کے کھیمے سے بڑی کبر ہم آپ کو بتا دیں راہل گاندی کے دورے کی تیاریوں میں زور سور سے کانگریس پارٹی جھوٹی ہوئی ہے دگرز دورے کو یادگار بنانے میں کوئی کور کسر باقی نہیں چھوڑ رہے ہیں پردھان مندی کے دورے سے پہلے راہل گاندی کے پردیش کے دورے کے گہرے معنی نکالے جا رہے ہیں باون ہزار پردادکاری جو ہے ان سے منتن کیا جائے گا مشن ایک سو چھپن کا پلان ہوگا راہل گاندی جب یہاں پر آئیں گے اس کی خاص بے وستائیں ہیں اور اس سے پہلے ڈوٹاسرا اور رندھاوہ نے سبھاستل کا جائزہ لیا خود مکہ منتری نے بھی ایک دن پہلے جوا کر کے جائزہ لیا تھا یہ خاص ریپورٹ آپ دیکھئے تیش ستم پر کو راہل آ رہے راجستان چناوی رنڈ میں کریں گے گھماسان کا الار باون ہزار پدادکاریوں سے کریں گے منتھر مشن ایک سو چھپن کا بنائیں گے پلان مارے دو نمیل بننے والے بھومن کے شلہ نیاز کا کارے کریں گے ایتیاسک مل ہے ہمارے سب کے لیے کل کا دن بہت ہی نیاز پتی ہو جائے سو اگر اس پانٹ کے کمام ساڑے پتہوں کے لیے یہ بہت بڑا کام ہے کہ ایک اوپس پر بھانے والے کانگرس پلک پاوڑے بچھا کر راہل گاندھی کا سواگت کر رہی ہے راہل گاندھی اور ملکہ ارجن کھڑگے کی سبھا کی تیاری لگا تار جاری ہے کوئی کور کسر باقی نہ رہ جائے اس کے لیے دگج دن رات ایک کیوں ہوئے ہیں جی ہاں 23 ستمبر کو سوبے کی کانگرس جائپور میں جمع ہوگی موقع پی سی سی کے نئے بھون کے شلہ نیاز کا ہے راہل گاندھی مکھے اتتی ہے ساتھ میں ملکہ ارجن کھڑگے بھی ہیں اسی لیے کانگرس کے لیے افسر نئی بیلڈنگ کے ساتھ نئے اتحاس کو بھی بنانے کا ہے اسی لیے گروہ وارکو پردیش کے مکھیا اشوک گہلوت اور پی سی سی چیف گوویند سنگھ ڈوٹاسرا سبح اسطحل پہنچے ساری تیاریاں دیکھیں گہلوت بولے یہ بھون نہیں نیا اتحاس لکھا جائے گا سو سال کے لیے نیا بھون بن رہا ہے اس لیے گوویند ڈوٹاسرا اور شانتی دھاریوال کے لیے بھی یہ بڑی اپلک دھی ہے کھڑکے سا بھی آ رہے ہیں راوڈی بھی آ رہے ہیں اتحاس تھی کام ہو رہا ہے گوویند ڈوٹاسرا جی کے اتحاس رہتے ہوئے کو بھون بنے اپنے خود کا پردیش کانگریز کامیٹی کا اس سے بڑا ان کے لیے بھی اتحاس رو بھاگی ہوگا شو سال کا اتحاس لنبا ہوتا اس سے بھی گوویند ڈوٹاسرا جی کے اتحاس رہتے ہوئے بھون بنائے آپ کو بتاتے چلے کانگریز کے پچپن ہزار پدادکاریوں کو شلانیاز کارکرم میں بھلایا گیا ہے باقی قریب 20 ہزار پارٹی سمرتھک بھی پہنچیں گے باون ہزار بھوٹ ادھیکش بائیس سو منڈل ادھیکش چار سو بلوک ادھیکش چالیس جلہ ادھیکش کارکرم کا حصہ ہوں گے بجے پی کی ریلیوں کی ترج پر شامیانہ لگایا جا رہا ہے جو پوری طرح سے وارٹر پروف ہے تین چار گھنٹے کارکردہ آرام سے بیٹھے رہ سکیں اس کے لیے پارٹی کی اور سے پورا تام جھام کیا جا رہا ہے راہول شلانیاز کے بار کارکردہوں کو سمبودھت کریں گے انہیں چنانوی ٹاسک دیں گے ساتھی موڈی سرکار کو بھی جم کر آڑے ہاتھو لیں گے دورے کا جائزہ لینے پہنچے سیم گہلوت نے موڈی سرکار کو جم کر کوسا اور کہا راجستان میں سرکار گرانے کی لاکھ کوششوں کے باوجود کیندر راجستان کی سرکار گرانہ ہی پایا گہلوت بولے بجے پی کے نیتاؤں کے سینے میں آگ دھدک رہی ہے اس لیے انکم ٹیکس اور ایڈی کو راجستان میں اتار دیا وہیں کھاچری آواز نے مشن 156 حاصل کرنے کی بات کہی جو مہنگائی کے خلاب لڑتا ہو وہ ہے راہول گاندی ہمارا نیتا آ رہا ہے تو آپ یہ مانکہ چلیے لوگوں میں بڑا اتصا اور ہمانگ ہے اور بہت بڑی مٹنگ ہوگی اور بڑا سندیس راجستان سے پورے دیش میں جائے گا کانگریس 80 کروڑ کی لاغت سے نیا ہائٹیک بھون بنانے جا رہی ہے یہ بیلڈنگ بان سرور میں دربی وطی ریبر فرنٹ کے پاس نیا سٹی پارک کے سامنے بنے گی کانگریس مکھیالے بنانے کے لیے 6000 ورگ گت جمین ایلوٹ ہو چکی ہے بھوشی کی کانگریس بجے پی سے کم تر نہیں رہنا چاہتی اس لیے نیا بھون نئی بھاونائیں بھی لے کر آئے گا راہول گاندھی شلنیاز کے موقع پر پارٹی کارکرتاؤں کو ستہ میں واپسی کا منتر دے کر جائیں گے پردیش سرکار اس کارکرم سے بہت اتصاہت نظر آ رہی ہے بی جے پی کے حملوں کا کرارہ جواب دینے کے لیے اب کانگریس پارٹی بھی پوری طرح سے چنانوی موڈ میں آ گئی ہے راہول گاندھی کو بلائے جا رہا ہے اور اس میدان میں 75,000 کارکرتاؤں کے پہنچنے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے لیکن یہاں پر جھٹنے والے کارکرتاؤں کی بھیڑی بتائے گی کہ صوبے میں کانگریس کی سرکار کے آنے کے کتنے آثار ہیں کیمرہ پرسن سیر سنگھ کے ساتھ بابولال دھائل نیو جے ٹین جائپور